بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور مہمان نوازی اس پہ چند ضروری کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس لئے فقہہ کہتے ہیں مہمان نوازی کرنا مہمان کی عزت کرنا مہمان کی تکریم کرنا مہمان کی تعظیم کرنا واجب ہے فقہہ اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں سوچئے کتنا بڑا اہم موضوع ہو گئی ہے یہ بڑے تفصیلات ہیں اس لئے میں تفصیل سے کلام نہیں کروں گا عزت مہمان کی عزت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بہت تفصیلات ہیں ایک چیز اس میں آپ کی نشاندہی کروں گا جو ایک سنت پر عمل آپ کا بھی ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے عزت کیسے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مہمان جب واپس ہونے لگے جب تمہارے گھر سے اپنے گھر جائے تو ایسی صورت میں تم اس کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چل کر آؤ چاہے اپنے گھر کے دروازے تک آؤ یا اپنے گھر کے دروازے کے باہر بھی تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چل کر جاؤ کیونکہ اس کے ساتھ رخصتی کے وقت تھوڑی دور جانا یہ اس کی عزت کرنا ہے عزت کا طریقہ بھی اللہ کی رسول نے بتا دیا اور بھی بہت سی باتیں ہیں میں ہی چند ضروری باتیں پیش کر رہا ہوں ورنہ تفصیلات ہیں اس پہ لیکن اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کیوں کیونکہ کوئی مہمان جو اجنبی آدمی جو گاؤں والے جس کو پہچانتے نہیں ہو آس پڑوز کی لوگ جس کو پہچانتے نہیں ہو وہ اگر آیا ہو گھر پہ اور اکیلہ آدمی گھر سے نکل کے باہر جائے گھر والا ساتھ نہ جائے تو لوگ غلط سوچنے لگیں گے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں گے غلط سوچ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط حرکت سے آیا ہو چوری کرنے آیا ہو یا عزت کے معاملے میں بھی عزت پہ بھی داغ اور آنچ آنے کا اندیش آئے لوگ گھر کی عورتوں پہ غلط سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں فلا آدمی آیا تھا کوئی جان پہچان نہیں ہے کیا بات ہے کیوں آیا تھا وہ تو اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے تو اس میں گھر والوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے اگر گھر والے اس کو باہر تک جا کر رخصت کرتے ہیں تاکہ جو آنس پڑوز کے لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھا اچھا گھر والا ہے مطلب کوئی بات نہیں ہے تو مہمان ہوگا ان کا خود بخود لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی اسی لئے اللہ کے رسول نے کیا خوب طریقہ بیان کیا کہ جب تم مہمان کو رخصت کرو تو اس کے ساتھ کچھ دیر چل کر جاؤ گھر کے باہر تک جاؤ تاکہ اس کی عزت ہو جائے اور اللہ کے رسول کا خود فرمان تھا کہ مہمان کی عزت کرو ضروری ہے اگر آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو مہمان کی عزت کرو اور عزت کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں ایک اور بات بتا دوں مہمان کے لئے زیادہ دن تک میزبان کے گھر رکنا نہیں چاہیے ہاں اگر ضرورت ہو تو اس سے آجزی کے ساتھ کہہ دے یا کوئی اور جگہ تلاش کرے کم سے کم تین دن تک رہنے کی اجازت ہے تین دن تک میہمان نوازی کرنا ہے تین دن سے اگر زیادہ رہتا ہے تو اب اس میزبان کے لئے جس کا گھر مہمان آیا ہے اس گھر والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب جو ہے میہمان نوازی کریں ہاں تین دن تک میہمان نوازی کرنا ان کے لئے ہے ہاں تین دن کے بعد اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میہمان کو چاہیے کہ تین دن کے بعد وہ رخصت ہو جائے تین دن تک ٹھہریں ہاں ایک منٹ ٹھہرہ دو منٹ ٹھہرہ کوئی بات نہیں زیادہ سے زیادہ تین دن تک مہمان بن کر رہ سکتا ہے اگر اس سے زیادہ رہنا چاہے تو گھر والوں سے مشورہ کر لے یا گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر لے لے کچھ کھانے پینے کبھی انتظام خود کرے یہ سب کرے تو کہنے کا مطلب اب سمجھ پا رہے ہوں گے کہ تین دن سے کیا مراد ہے تین دن تک مہمان کس طرح کیا بننا چاہے جو ہے بن کر رہے گا وہ زیادہ سمجھئے گا اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں غور کرنے سے بھی ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عن کا واقعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو سلام کیا اللہ کے رسول نے حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عن جواب دیتے ہیں لیکن یہ بڑے آہستہ سے جواب دیتے ہیں اس طور پر کہ اللہ کے رسول سن نہیں سکیں پھر سے اللہ کے رسول نے دوبارہ سلام کیا پھر اسی طرح انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکے تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا پھر اللہ کے رسول جب دیکھے کہ تین مرتبہ سلام کے بعد جواب نہیں ملا تھا آگے چلنے لگے جیسے ہی آگے بڑھنے لگے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عن فوراں دورتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غستاخی معاف ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ جو سلام کر رہے تھے اس کا جواب میں دے رہا تھا لیکن آہستہ دے رہا تھا کیونکہ آپ جب سلام کر رہے تھے تو مجھے بڑی خوصی ہو رہی تھی کیونکہ آپ مجھے دعا دے رہے تھے سلامتی سلامتی کیا ہے السلام علیکم تم سلامت رہو تم پر سلامتی ہو کیا مطلب ہے دعا ہی ہے جب دعا ہی ہے تو اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں اسی لئے صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ چہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بارمار دعا دیں اسی وجہ سے میں آپ کا جواب آہستہ دے رہا تھا تو اللہ کے رسول بڑے خوص ہوئے اور کہنے لگے کہ گھر کے اندر پھر سے چلو اور پھر سے حضرت سعید بن عباد رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں پھر دعا دیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اسی لئے فقہ نے بھی کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بھی بتاتا ہے دوسری حدیثوں میں بھی پتا چلتا ہے کہ جب مہمان رخصت ہو جائے جب مہمان واپس ہونے لگے جب مہمان گھر سے جانے لگے تو دعا دے کر جائے ایسا نہ ہو کہ آئے کھائے پیئے عزت لے اور ٹنگ ٹنگ چلنے لگے نہیں جاتے وقت گھر والوں کی تعریف کرے اور گھر والوں کے لئے دعا دے کر گھر سے جائے مہمان نوازی اس نے کی ہے تو اسی لئے اس کا حق بنتا ہے کہ مہمان اس کو دعا دے کر جائے تو مہمان نوازی کے بارے میں چند ضروری باتیں اہم باتیں بہت جاننے کی ہیں جو میں نے پیش کی ہیں اس کے علاوہ بڑی تفصیلات ہیں سب بیانات ہیں یہ میں اس لئے بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سب بیان نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں